السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں ٹینڈر پاپس جو بہت ہی آسان ریسی پی اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور میں آپ کو گرانٹی دیتی ہوں اگر آپ اس ریسی پی کو فالو کریں گے سیم ٹو سیم تو یہ بزار والے ہی ٹینڈر پاپس کی طرح بنیں گے سب سے پہلے آپ نے چکن لے لینا میں نے لیا ہاف کے جی سے کم ہے میرا چکن اس میں میں نے فور ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے سرکہ وان ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے میرچ اور وان ٹی سپون میں نے ڈالا ہے سالٹ اور ہاف کپ میں نے ڈال دیا ہے پانی اگر آپ نے اس کو نہ بھگو کے آپ نے اوور نائٹ رکھتے تو وہ بہت اچھا ہے اور اگر آپ تقریباً آدھا گھنٹا رکھ دیں گے تو یہ چکن ہے اس کے اندر نمک بھی چلا جائے گا اور چکن سوفٹ ہو جائے گا جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹینڈر پاپس باہر سے بہت کرنچی ہوتے ہیں اور اندر سے بہت سوفٹ ہو اس کا سوفٹ بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سرکے والے پانی میں اس کو بھی گو دیں ساتھ میں پانی یہ میں نے لال میرچ لیا پیسی میرچ لسن کا پیسٹ اور سوکہ دھنیا حلدی اور کالی میرچ یہ سب میں نے ون ٹی سپون لیا اور ایک کپ میدے کے اندر یہ میں نے مکس کر دیا اب یہ میں بس پڑھا اینو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اینو کو میں کھول رہی ہوں اور اینو کو میں نے ہاف کپ پانی میں مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اتنا ہی پانی چاہیے میردے کو مکس کرنے کے لیے تو میں نے اتنا ہی پانی لیا ہے آپ نے بھی اتنا ہی پانی لینا اور اس کے اندر یہ ڈال دینا ہے اپنے اینو یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کیا میردہ زیادہ ہے تو آپ پھر دو اینو کا پیکٹ لیں اور پانی میں مکس کریں اور اس کو استعمال کریں اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہت زیادہ فلفی بیٹر بنے گا اینو سے اچھا اینو کا کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا کوئی بھی کوئی بھی نقصان نہیں ہے اینو کا کہ اگر آپ ڈالیں گے تو کوئی ٹیسٹ آئے گا نہیں کوئی ٹیسٹ نہیں اینو کا آئے گا یہ صرف بیٹر کو مطلب بہت فلفی بنا دیتا ہے یہ کیونکہ ایک سوڈا واتر کی طرح یہ ہوتا ہے اب ڈالنے کو ہم سپرائٹ بھی ڈال سکتے ہیں گرین واری بوٹل لیکن کیا ہے کہ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں انہوں کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا یہ صرف اس کے اندر ایک گیس ٹائپ ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے تو وہ میں نے بیٹر مکس کر لیا اب یہ دیکھیں یہ میں نے آدھا گھنٹہ رکھا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا پانی نکال لے چکن کا اس کو اچھا سے مکس کریں اور اس کا پانی نکال لے اس کو آپ نے دھونا نہیں ہے دیکھیں میں نے پانی نکال لیا ہوا تھا اور میں نے اب ایک الگ بیٹر ریڈی کیا ہے وہ ڈرائی بیٹر آئی ہے میں نے ایک کپ میں نے لیا ہے میدہ اور ڈیر ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اس کے اندر کون فلاور یہ میں ڈال رہی ہوں نمک زردہ رنگ چلی فلیکس اور یہ میں نے ڈالا ہے الارمیچ لسن ادرک کا سوری اس کا پاودر لسن کا پاودر اور چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا میں نے وہ ڈالا ہے چکن پاودر یہ ساری چیزیں آپ نے ایڈ کرنیا اور اس کے اندر مکس کر دینا ٹھیک ہے جب آپ نے اس کے اندر مکس کرنیا آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا کہ ہر چیز میدے کے اندر مکس ہو جائے اور وہ سب جو میں نے چیزیں نہیں تھی وہ میں نے ہاف ٹی ٹی سپونگی ہے جیسے میرچیں نمکس چاٹ مسالہ سکا دھنیا چکن پاودر یہ ساری چیزیں ہیں اور اب میں چکن کا پیس لوں گی اچھا یہ آپ بریسٹ پیس بھی بنائیں گے اسی شیپ میں تو بریسٹ پیس بھی آپ کا وہ اندر سے سوفٹ ہی بنے گا اگر آپ یہ سرکے میں ڈپ کر کے رکھیں گے ویسے اگر آپ تھائک پیس کا بھی بنانا چاہے تو وہاں پہ آپ کے اپنی مرضی ہے میں سارا چکن وہ ویٹ والے بیٹر میں ڈال دوں گی جو ہم نے اینوں سے بنایا تھا اینوں سے جسے ہم نے لیکوڈی کیا تھا یہ بھی اس کے اندر اچھے سے مکس کر دوں گی اور تاکہ سارا بیٹر اس پہ لگ جائے اور اس کے بعد میں یہاں سے بیٹر کو نکال کے ڈرائے والے بیٹر میں ایٹ کروں گی اور اس کو میں اسی طرح کروں گی جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا برگر کا زنگر برگر کا اس کو بھی اسی طرح آپ نے دو تین نکال کے تو آپ نے پلیٹ میں ڈالنے زیادہ نہیں آپ نے ڈال کے کرنے ورنہ وہ کرم نہیں اوپر بنے گا آپ نے بس تھوڑے سے ڈالنے اور تھوڑے لے کے اس کو اچھی طرح آپ نے کوٹ کرنا درائے بیٹر کو اور اس کے بعد آپ نے اس کو جھاڑنا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ آپ نے اس کو اچھے سے جھاڑنا جب یہ جھاڑے گا تو اس کے کرم بنیں گے آپ نے بہت اچھے سے یہ بیٹر لگانا ہے چکن کے اوپر اور اب میں اچھے سے لگا لیا اب میں جھاڑنا سٹارٹ کروں گی میں پھر لگاؤں گی میں پھر جاڑوں گی یہ دو تین دفعہ آپ نے ایک چکن کے پیس کے ساتھ کرنے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگی یہ کرم بن گیا ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے کرنی ہے برگر جو میں نے اس کے ساتھ بھی یہ چیز کرنی جب آپ میڈیم لو فلیم رکھ آپ دیکھیں ہلکے ہلکے بابلز بن رہے ہیں چکن ڈالنے کے بعد بہت زیادہ میرا فلیم ہائی نہیں میڈیم لو بلکہ آپ بھی اسی طرح بس اس کو فرائے کریں ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ اندر سے بھی وقت جا بھی پیارے سے گولڈن کلر کے ہو جائیں اور آپ نے ان کو ڈالنے کے بعد آپ نے چمچ نہیں ہلانا میکسیمم فائی ٹو فور ٹو فائی منٹس آپ چمچ نہیں ہلائیں گے اور جب آپ بناتے جائیں اور ڈالتے جائیں اور اسی طرح آپ کافی زیادہ بیج اس کے ریڈی کر لیں گے اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں یا آپ کوئی مووی دیکھتے ہوئے بکھا سکتے ہیں یا بچوں کو ویسے بنا کے دے دیں آپ کے بچوں کا ہاتھ نہیں رکھے گا اس کو کھاتے ہوئے یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اور بہت زیادہ میرچے نہیں ہوتی اس کے ساتھ گارلک مایو سرف کریں اتنی مزے کی لگتی ہے وہ میں نے آپ کو بنانی بتائی ہے اپنی ویڈیوز میں آپ اگر دیکھیں گے میرا چینل کا نام لکھ کے ساتھ میں آپ گارلک مایو لکھیں گے تو آپ کو ریسیپی مل جاگی یہ بس میں نے اس کو نکال لیا اتنا ہی رکھ دیں گے تو یہ سوگی ہو جائیں گے آپ کو یہ تقریب بن ایک دو گھن ٹیکن لی آپ رکھ سکتے لیں کہ اس سے زیادہ نہیں تو بس یہ دیکھیں میرے سارے ٹائن وارپ ریڈی ہو گئے ہیں بلکل بہت جوسی ہے جو میں نے آپ کو میتھر بتایا اس سے اور گھرم بہت ہے اس ٹائن اور یہ دیکھیں میں نے اس کو توڑا اندر سے چکن بھی ساتھ ہی ٹوٹ گیا